باپ غریب بھی ہونا تو بیٹی آجائے نا مانگنے ہم تو دیاتی لوگ ہیں پنجاب کے رہنے والے تو بھئی بیٹی آگئی ہے گھر میں ویسے کسی کی بیٹی کو صلاح کرنے آجاتی تھی کہا نسان ہم تھی آگئی ہے تھی اگوں کی کریے اب اس سے آگئے کدھر جائیں بیٹی کسی بھی باپ کی ہونا غریب باپ کی بھی تو آکے کہنا اببا جی کو دس پندرہ لاکھ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو باپ کیا تب بک جانا پر بیٹی کی بات پوری کرنے توجہ ہے میری بات پر اور اگر بیٹی ہو امام الانبیاء کی اللہ کے خزانوں کے مالک رسول سنو مسلمانوں یہ بھی فکر حسین ہے حضرت پیر صاحب نے بڑا انفرادی موضوع چنائے غور کریں بات پر نبی پاک کی شہزادی آئی صحیح بخاری کی حدیث ہے شہزادی اور شہزادی وہ جیسے جنتی نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے ادھر دیکھنا بیٹی رہتی ہے نا پردیس میں تو اس کے سردرد کا پتہ باپ کو چل جائے نا ماں کو کہ وہ اس کو وہاں سردرد ہے تو یہاں بڑا باپ اور ماں ساری راست ہوتے نہیں اور اگر بیٹی کے کوئی زخم دیکھ لے سنو ہم سب رونا روتے ہیں بیٹی ہیں بڑی دکھی ہیں پر کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ آتھوں پہ چھالے پڑ دیں ہے کوئی پر صحیح بخاری دیکھو نا سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ نے چھالے دکھائے آکے چھالے چھالے دکھائے اور آتھ فرماتی ہے میں بھی رو پڑی اور نبی کریم نے نا یوں گردہ مبارک جھکائی اور یوں آنسو حضور نے پونچ کے نا تو دامن میں چھپا لیے عرض کرنے لگے حضور چکی بھی پیستی ہوں جھاڑو بھی دیتی ہوں آٹھا بھی گونتی اور امام عسمر حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں تھا گیارہ ماہ کا فرق تھا بچے بھی سنبھالتی ہوں سونیا علی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس خادم آئے ہیں کنیزیں آئیں ہیں اگر ایک کنیز مل جائے نا تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی اور مولا علی نے کہا ہے ان کے کہنے پہ آئی ہوں بتاؤ کوئی باپ بھی خالی نہیں بھیجتا اور وہ رسول جن کے دروازے سے خالی گیا ہی کوئی نہیں لیکن میرے نبی کریم نے پتہ کیا فرمایا سنو حقیقتوں کا سفر کرو حقیقتوں کا اصل کی طرف آؤ رسولِ قائنات نے کیا فرمایا مابو فرمانے لگے فاطمہ میں تجھے خالی نہیں لو ٹاتا بیٹے تیتیس بار صبحان اللہ پڑھا کر تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کر چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کر اللہ تجھے غلام ازاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا گویا غزور نے فرما دیا یہ سارے کام کر لیکن بیٹے چکی تُو نے پیسنی آٹا تُو نے گوننا ہے گھر کا کام اتنی بڑی شدادی اگر جھاڑو دے سکتی ہے تو تیری میری شدادی کیوں نہیں دے سکتی روز دامات کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے روز کہ تُو خرچہ نہیں دیتا بس کرو حقیقت کا سفر کرو اگر خواتین فرما بردار ہو جائے ماں بہنیں اپنے خامد کا اکرام کرنے لگ جائے اور یہ سبق جا کے بیویوں کو نہ دینا یہ سبق بیٹی کو پڑھانا یہ بہن کو پڑھانے والا سبق ہے اس پر جلدی حصر ہوگا اور پھر مدے کی بات فاقہ بڑھا ہے ایک دن علامہ سفوری کہتے ہیں ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ جہاں سے مردی کما کے لاؤ اور میرے تو خرچیں آپ نہیں پورے کرنے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمانے لگے علی ایک چرخہ نہیں لا دیتے امام حسن کہتے ہیں ہمارے ہاں نا جی لوگ باقی سارے کاموں کے لئے تاندرست ہوتے ہیں نماز کے وقت تھک جاتے ہیں بڑے تھکے ہوتے ہیں اور خواتین تو کہتے ہیں کام ہی بڑھا ہے امام حسن فرماتے ہیں میری والدہ سارا دن کام کرتی تھی لیکن جب رات دنیا سو جاتی تو مصطفی کریم کی شہزادی مسلح بچھا لیتی کوئی تھکاور جیسے کبھی آئی نہیں دیکھو گھر کیسے بنتا ہے حضور نے اہلِ بیعت کو کیسے ترتیب دیا ایک دن حضرت فہت مارز کرنے لگی مولا علی سے فرماتی ہیں علی ایک چرخہ لا دو تھوڑا قاتلوں گی سوت بنا لیا کروں گی آپ کا تھوڑا ہاتھ بٹھاؤں گی حضرت علی کہنے لگے تجھے وقت کب ملتا ہے کبہ میں نکال لوں گی شیرِ خدا فرماتے ہیں سات دن سیدہ نے چرخہ جلایا اللہ کرے آپ کو میں سمجھا ہوں کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں اللہ کرے اللہ کرے کہ میں سمجھا ہوں یہ تقریر نہیں کرنا پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھیں یہ وہ خاتون ہے جن کا نام بھی لوگ وضو کر کے لیتے ہیں اور جن کا نام لیتے آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے اور صبح ایک قیامت محبوب نے فرمایا اعلان ہوگا ولی نبی غوث کتب عبدال گرد نے جھکائیں آنکھیں بند کریں اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے بھائی سنو اور یاد رکھو حضرت فاطمہ نے سات دن چرخہ سود بنایا اور جب وہ مولا علی کو پیش کیا نا حضرت علی کے اپنے بازار میں بیٹھ کی آیا تو چھے دینار کبھی کا حضرت فاطمہ نے چھوٹی سی لسٹ دی کہ یہ سودے ہیں گھر کے لے آؤ مولا علی شیر خدا کتم ہے گیاں سودا لینے ابھی میں بازار نہیں پہنچا تھا کہ مجھے ایک فقیر مل گیا کہنے لگا علی بڑے دروازوں پر دستک دی ہے پر کسی نے کہا ہے کہ اس دھر سے کوئی خالی نہیں جاتا حضرت علی فرمانے لگے مسئلہ کیا ہے کہنے لگا مکروز ہوں اور جس کے پیسے دینے اس نے آج کہا ہے کہ اگر آج نہ دیئے تو میں گرفتار کرلوں گا بانگ لوں گا حضرت علی فرمانے لگے کتنے پیسوں سے کام چلتا ہے کہنے لگا چھے دینار مل جائیں تو کام چل جائے گا جیب میں کتنے تھے بول کے بتائیے مانگے کتنے آپ کے پاس دس لاکھ ہو تو اللہ کے رستے میں کتنے دیتے ہو لنگر میں کتنا عیسہ ڈالتے ہو چلیں آواز سے نہ بولو دل سے میرے پاس ایک سنگی اکثر کہتے پیر صاحب دعا کرے اللہ مجھے پیسے دے میں اللہ کے رستے میں دوں گا دو چار دس دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے ایک دن کہا میں نے کہا یا اللہ اسے دس کروڑ دے یہ ساڑھے نو کروڑ ترے رستے میں دے دے گا اس نے بھی نہیں آمین کہی جیس طرح آپ نے نہیں نہ کہی اس نے بھی کوئی نہیں کہی میں نے کہا اللہ اسے دس کروڑ دے ساڑھے نو کروڑ انتے نہیں نہیں ٹھیک دیا канале میں کہا تُو کوئی نہیں دے دے اس لیے کہ تھو آمین ہی نہیں کہہ رہا حالانکہ تجھے تو پچاس لاکھ کی پھر بھی بچتی ہو رہی تھی لیکن دعاوں میں بھی ہم ساڑھے نو کروڑ دینے کو تیار ہے نراز نہ ہو نا یہ دعویٰ ہے مارا جس دن پتہ چل گیا نا کہ سچے ہیں کہ یا اللہ تو دے تو ہم دیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہی صداقت نہیں دعاوں میں صداقت نہیں آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا اور اقبال کہنے لگے تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تو فضائی نہیں پیدا کر رہا بھائی مولا علی کہتا ہوں نے چھے مانگیا تو میں نے چھے ہی نکال کے دے دی اب میرے دل میں خیال آیا کہ سیدہ کہیں گی تو کچھ نہیں پر محنت بڑی کی تھی انہوں نے پر چلو فرماتے میں اگلی گلی میں گیا تو ایک شخص دوڑا آیا اس کے نا اونٹ کی لگام اس نے تھامی ہوئی آپ علی ہیں میں نے کہا کہنے لگا میں نے اونٹ بیچنا ہے مجھے سفر پڑ گیا تو گاہک نہیں ملنا آپ اگر خرید لیں تو مہربانی ہوگی حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس تو اس وقت بظاہر پیسے نہیں ہے کہنے لگا حضور میں جانتا ہوں میں وصول کرلوں گا آپ مہربانی کرے لے لیں ادھار لے لیں کتنے کا کہنے لگا سو دنار کا حضرت علی نے لگام تھامی اس نے اگلی بات ہی نہیں کی جلدی سے نکل گیا مولا علی کہتے ہیں میں حیران ہوں میں اونٹ کی لگام تھام کہ اگلی گلی میں گیا تو ایک اور مل گیا کہنے لگا علی بیچو گے بیچو گے جے تو چڑیا عشق بزار بھی نہیں جے تو وکیا عشق بزار بھی نہیں تو جے تو چڑیا اٹھتے دار بھی نہیں تیڈہ سستہ سودہ پیار بھی نہیں تیڈہ سوکھا لبدہ یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پہیں دینے کئی دوزخ لنگنے پہیں دینے جو ایس ملوں بھی مل جاوے تیڈہ سستہ ہور بپار بھی نہیں کچھ سمجھ نہیں ہوں دی لوکا نوکا دے نال شہید کرے ڈٹھی یار دے آتھ تلوار بھی نہیں پرودہ خالی جاندہ بھار بھی نہیں اور یہ بالکل حضرت سلطان العارفی نے یہ ہی کہا وہ کہتے ہیں کیتی جان حوالے رب دے کیتی جان حوالے رب دے ایسا ایسا عشق کمایا مرن تو اگے مر گئے باہو تام اطلب نو پایا مرن تو اگے مر گئے باہو سنے بھائی حضرت مولا علی کہتے ہیں کور مل گیا کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے میں نے کہا بیچوں گا کتنے پیسوں لوگے فرمایا تو ہی بتا دے یار میں تو ہاں کال یہ کاروبار نہیں کرتا تو ہی بتا دے کہنے لگا پہلے لگام پکڑی پھر اوپر بیٹھا پھر گھوم کی آیا کہنے لگا میں ایک سو ساٹھ سے زیادہ نہیں دوں گا ایک سو ساٹھ سے ادھار خریدا تھا سو کا اور نگت بھیجا ایک سو ساٹھ کا اگر سارا اللہ کے رستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے حضرت مولا علی شہر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے ایک سو ساٹھ اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے تو اترے کرزا کہتے ہیں میں واپس بلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا میں نے نہ اس کو کام ہیا اپنا تو سو پکڑ اس نے سو لیا حضرت علی فرماتے ہیں چھ دینار کا سامان خریدا چون جیب میں ڈالے کھار آیا قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نبی کے گھر کی ہیں عزت نبی سے سنتے ہیں وہ علی کے گھر کی ہیں عزت علی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھی کہا علی میری جورت نہیں پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کے میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ چون دینار کہاں سے آئے حضرت علی شہر خدا کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دنی ٹھنڈا ہوتا ہے میرا کلیجے ٹھنڈا ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے بات سنائی بات میں نے کہا دی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تیرے چھ دینار تو فقیر لے گیا تھا میں انکار نہیں کرتا بیوی شہر کے آکھ میں بھی دعا مانگتی ہے پر میرا تجربہ جی ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے نا اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح ذرا شہر کے لیے نہیں مانگتی ہے مانگتی ہے کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا دی رشتہ اس طرح کا ہے یہ تعلق اس طرح کا ہے اب لاکھ روپیہ دے دیں نا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھیں نہیں دیتے سارا زمانہ ہی دیتا ہے لیکن بہن کو چھے سو کا جوڑا دے رہا ہوں نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے ہر عید پہ آتا ہے اب رشتہ یہ ایسا ہے ہماری بہنیں بھی ایسے کرتی ہیں تو یہ کیا کیا جائے تعلق ہے نا جی یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیری مانگتی رہتی ہیں خوش خبریاں بھی پہلے وہاں دکھ بھی پہلے وہاں حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگے علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے یہ اللہ نے جو ایک تمام کیا یہ مزہدار بات یہ حضور کو نہیں بتاتے تو حضرت سیلی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ یہ بھی مجھے تجربہ تھا سیدہ فاطمہ تظہرہ نے بھیجا مولا علی پہنچے علامہ سفوری نے سائی بن نزہ نے لکھا ہے کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبی میں قدم رکھا تو شیرِ خدا کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے چھے دیناروں کی برکت دیکھی میری بیٹی کے چھے دیناروں کی برکت اللہ اکمہ اللہ اکمہ تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیج کون گیا اور خرید کے کون لے گیا فرمایا وہ جو بیج گئے وہ میکہ ہیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریلِ حمیم تھے وہ رب خریم نے بند بس فرمایا دوستو اگر میہ بی بی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خامند کا غربت میں ہاتھ بٹانا چاہے وہ جگہ جگہ شکلے نہ کرے بلکہ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں پھر گھر بنتا ہے پھر اس میں سکون آتا ہے پھر اس میں تمانیت آتی ہے پھر اس میں حسن آتا ہے پھر اس میں وفا کا رشتہ اور یہ وفا کا رشتہ